جائے شنکر پرشاد جی کی قویتہ آتمکتھے کے بارے میں اس کے آج میں آپ کو بہوی کلپی پریشن بتا رہی ہوں تو اس میں یہ دیکھئے پہلا والا پریشن ہے جائے شنکر پرشاد کا جنم کونسے سن میں ہوا تھا تو اس کا اتر ہے اٹھارہ سو نواز سی جائے شنکر پرشاد کا جنم کہاں ہوا تھا وارانسی میں جائے شنکر پرشاد کا دہانت ہوا تھا سن انیس سو سنتیس میں جائے شنکر پرشاد کو کامائنی پر منگلا پرشاد پروسکار ملا تھا جائے شنکر پرشاد کے دوارہ رچیت ناٹک ہے دھرو سوامینی جائے شنکر پرشاد کس کویتہارہ کے قوی تھے تو بہت چھایا وادی قوی کہے جاتے تھے جائے شنکر پرشاد کاشی کے کونس کولیج میں پڑھا کرتے تھے جائے شنکر پرشاد کے دوارہ رچیت اپنیاس ہے تتلی آتم کتھے قویتہ پہلی بار ہنس پتری کا میں پرکاشت ہوئی تھی جائے شنکر پرشاد کا پرشد کہانی سنگرہ ہے آکاش دیپ اور کون کہانی اپنی کہانی گن گنا کر کہہ جاتا ہے مدھوپ مدھوپ یہاں پر کیا ہے مدھوپ ہے بھورا بھورا اپنی کہانی گن گنا کر کہہ جاتا ہے مرجھا کر کیا گر رہا ہے قویتہ میں مرجھا کر پتیاں گر رہی ہیں پیڑوں کی پتیاں آپ تھیان رکھئے گا سارے important questions ہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا تو پارٹ کے بارے میں سبھی جان کر یہاں آپ کو پرابت ہو جائیں گے اگر اسی طرح کے آپ کو کسی اور پارٹ کے بھی پریشنیں چاہیے ہیں تو کمنٹ section میں کمنٹ کر کے مجھے بتانا ویانگ ملین اپہاس ویانگ ملین اپہاس ہے خراب ڈھنگ سے نندہ کرنا یعنی کہ کسی کی برے طریقے سے اس پر کمنٹ کرتے ہوئے خراب نندہ اس کی کرنا برائی کرنا نندہ کرنا یہاں پر کیا ہے کسی کے بارے میں برا بھلا کہنا لوگ کبھی کو اپنی کس بیتی کو سنانے کے لیے کہتے ہیں لوگ کبھی کو اپنی دربلتہ بیتی کو سنانے کے لیے کہتے ہیں گاگر ریتی سے یہاں پر کبھی کس کے خالیپن کے بات کر رہا ہے گاگر ریتی ہوتی ہے خالی گھڑا تو کھالی گڑا کس کو کہہ رہا ہے وہ یہاں پر اپنے من کو کہہ رہا ہے پرونچنہ کا کیا عرث ہے پرونچنہ کا عرث ہے دھوکھا دینا کسی کا سپن دیکھ کر کبھی جاگ گیا سکھ کا سپن دیکھ کر کے کبھی جاگ گیا تھا انوراگینی اوشا کیسا پرابات ہوتا ہے پرابات کا اتادپری ہے صبح تو صبح یہ ہے پریم پورن کیسی صبح ہے پریم سے بھریب ہوئی صبح کو انوراگینی اوشا کہا جاتا ہے پنتھا کیا ہے پنتھا یہاں پر مارگ ہے کنتھا سے کبھی کا مطلب ہے انترمن یعنی اس کا بھیتری من جو ہے وہ ہے اس کے بعد پریشنے آتا ہے اوروں کی سن کر کبھی کیا کہنا چاہتا ہے اوروں کی سن کر کے کبھی مون رہنا چاہتا ہے کبھی کی کوئی سوئی ہے ابھی تھک کر مون روپ میں کیا سوئی ہوئی ہے اس کی ویتھا سوئی ہوئی ہے ویتھا یعنی اس کا دکھ ابھی تھک کر کے سویا ہوا ہے کبھی نے اپنی آتم کتھا کو کیا کہا ہے کبھی نے اپنی آتم کتھا کو بھولی کہا ہے اور یہاں پر آتم کتھا کا ہی مانویے کرن کر دیا گیا ہے کیونکہ بھولی جو ہے منوشیہ ہوتے ہیں بھولے تو اسی پرکار سے اپنی آتم کتھا کو کبھی نے بھولی بتایا ہے ارے کھل کھلا کر ہنستے ہونے والی ان باتوں کی اس میں کون سا الانکار ہے اس میں انپراس الانکار ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھو دوور آورتی ہو رہی ہے کھل کھلا کر تو یہاں پر انپراس الانکار ہے کبھی کی کن راتوں کی گاتھا اجول تھی چاندنی راتوں کی گاتھا اجول تھی جے شنکر پرشاد کے انسار الینگن میں آتے آتے مسکرا کر کیا بھاگ گیا سکھ جو تھا وہ الینگن میں آتے آتے مسکرا کر بھاگ گیا جے شنکر پرشاد نے گمبھیر انانت نیلی ماں میں کیا ہونے کی بات کہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے سنکھ جیون اتحاس ہے گمبھیر انانت نیلی ماں میں جے شنکہ پرشاد نے کس کی اجوال گاتھا گانے میں ایس مرتھا ویکت کی مدھور چاندنی راتوں کی جے شنکہ پرشاد نے بھاو ہین من کو کیا کہا ہے جس کے من میں کوئی بھاو ہی نہ ہو اسے کیسا بتایا ہے خالی گھڑے کے سمان بتایا ہے یعنی ریتی گاغر چاندنی راتوں کی گاتھا کیسے کہی گئی ہے اجوال اے سنکھے جیون اوتیہاس اپنا ابحاث کہاں کرتے ہیں انانت نیلیما میں قوی نے مدھوپ کسی کہا ہے مدھوپ یہاں پر بھاوڑے کو قوی نے کہا ہے یہ پرشن جو ہیں آپ کے اس پارٹ کے ہیں جیشنکر پرشاد جی کے دورہ لکھی ہوئی قویتہ جس کا نام آتمکتھے ہے اگر اس میں آپ کو کوئی پرشن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ہاں اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا بیل بٹن کو پریس بھی کر لینا جس سے آپ کو اسی طرح کے سارے جو لیکچرز ہیں ان کے نوٹیفکیشن ملتے رہے اس کے علاوہ میں اور کلاسز کے ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتی ہوں تو آپ وہ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں شکریہ